ہمارے سماج میں زیادہ تر بڑائیاں اور اپراد اسی لیے پنپتے ہیں کیونکہ اس کے شکار لوگ ڈھرے ہوئے رہتے ہیں جبکہ اپراد ہی بے خوف ہو کر اپراد کرتے ہیں لیکن اس سب سے زیادہ خرابی اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جیسے لوگ چپی سادے بیٹھے رہتے ہیں دوستو جب جب پیڑت لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور عام لوگوں نے برائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے تب تب اتحاس نے نئی کروٹ لی بھال مزدوری ایک برائی تھی ایک اپراد تھا لیکن جب 1993 میں ہم لوگوں نے ایک بڑی یاترہ کی بیہار سے دلی کی تو پورا دیش جان گیا کہ یہ کتنا بڑا اپراد چل رہا ہے پھر 1995 میں ہم نے بھارت یاترہ کی جس کے پرنام شروع کانون بدلا ہم رکے نہیں 1998 میں ہم نے وشوی اپی یاترہ کر کے ایک انترازتری کانون بنوایا 103 دیشوں میں یہ یاترہ گئی ہم نے بھارت میں سمویدھان کے سنشودھن کے لیے ایک اور یاترہ کی کنیا کماری سے دلی تک کی اور لوگ بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ عام لوگوں کی آواز ہندوستان کا کانون بدلوا سکتی ہے لیکن ایسا ہوا ہم سفل ہوئے ساتھیوں ایک اور برائی بہت دبے دبے دھنگ سے ہمارے سماج کو کھوکلا کر رہی ہیں بچوں کے ساتھ یون اتپیڑن لگاتار بڑھ رہا ہے میں پانچ سال کی ایسی بیٹیوں سے ملا ہوں جن کی آنکھوں میں چھانک کر دیکھنے کی میری حمد نہیں ہے آپ لوگ بھی اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ کس طرح دو چار سال کی پانچ سال کی دس سال کی بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار ہو رہے ہیں ہنسا ہو رہی ہے ہتیاں تک ہو رہی ہیں میں چھپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں یہ سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارے دیش میں ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے اسرکشت رہیں اس لیے سرکشت بچپن سرکشت بھارت کو لے کر ایک بہت بڑے ابھیان کی شروعات کر رہا ہوں یہ بھی ایک بھارت یاترہ ہوگی کنیاں کماری سے لے کے دلی تک ہم لوگ چلیں گے دیش کے الگ الگ کونوں سے لوگ چل کر اس یاترہ میں شامل ہوں گے بال یون شوشن اور بال دربیہ پار کے خلاف یہ یاترہ ہوگی ہم گلی گلی سے گاؤں گاؤں سے مندروں سے مسجدوں سے گردواروں سے گردواروں سے نکلیں گے ہم اسکولوں اور کالیجوں میں جائیں گے ہم ہر درواجہ کھٹ کھٹائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے چھپ مت رہیے باہر نکلیے بولیے چھپی توڑیے تاکہ ہمارے بچے سرکشت رہ ساتھ ساتھیوں اتحاس بدل رہا ہے آپ صرف اتحاس پڑھنے والے مت بنیے اتحاس گڑھنے والے بنیے آئیے میں اور آپ سب لوگ مل کر اس یاترہ کے مادھیم سے کم سے کم ایک کروڑ لوگوں کو بال یون شوشن کے خلاف سنکلپ سے جوڑیں یہ لوگ پرتگیا کریں کہ یہ نہیں ہونے دیں گے ہمارے آس پاس ہم مانگ کریں گے اور سفل بھی ہوں گے کہ بال درویہ پار کے خلاف ایک سخت قانون مل چلیے میں آپ کا عوان کرتا ہوں کہ اس اتحاسک ابھیان میں آپ چھپ نہیں رہیں گے ہم سب لوگ مل کر بھارت کو بدلیں گے ایک سرکشت بھارت بنائیں گے ایک بھے مکت بھارت بنائیں گے ایک ہنسا مکت بھارت بنائیں گے تاکہ ہمارے آگے آنے والی پیڑیاں گرم کے ساتھ کہیں گی کہ ہمارے پور وجوہوں نے ایک ایسے بھارت کا نرمان کر کے ہمارے ہاتھوں میں سوپا ہے موسیقی موسیقی